ہماری آزادی کے پچھتر سال بنیادی سہولیات حاصل کرنے کی جدو جہد میں گزر گئے لیکن سیلانی ویلفیر پچھلے بائیس سالوں سے روزانہ کئی لاکھ افراد میں چھے سو پچیس سے زائد مقامات اور برانچز اور اپنے کم و بیش پانچ ہزار سے زائد ملازمین کے ذریعے مسکراہتیں اور خوشیاں بات رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سیلانی ویلفیر پیدائش سے لے کر موطب زندگی کے تقریباً تمام شباجات میں خدمت اکام کر رہا ہے کم و بیش پانچ ہزار ملازمین کے ذریعے چھے سو تیس وقامات پر ملک اور بیر الملک خدمت اکام ہو رہے ہیں اور دو آزار اکیس میں ہم نے کم و بیش سات عرب اسی کروڑ کی خدمت اکام کیے ہیں اور سیلانی جو ہے پیڑی جماعت سے لے کر سیئت تک ہی تعلیم دے رہا ہے بلکہ جو سیئے کر چکے ہیں انہیں بھی ڈیٹا سائنس پڑھا رہا ہے اللہ کی فضل و قرم سے ہم دس لاکھ بچوں کو آئیٹی کی ٹریننگ دیرے جا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ ملک اور ملک کا کرز بھی اترے گا دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیام وقت تک قائم و دائم رکھے آمین یارب اللہ علیہ وسلم میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا دینا تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں احساس پڑا ہوا ہے جو کامیابی سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے اعتبار سے جن چیزوں کا ذکر ہوا مجھے تقریباً ایسا لگا کہ جیسے ایک منی ویل فیر سٹیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں جب کوئی ویل فیر ٹرسٹ کسی وزیر کو یا کورنر کو بلاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ویل فیر ٹرسٹ کو بھی کچھ وہاں سے ملے لیکن یہ ایک عجیب ویل فیر ٹرسٹ ہے کہ جو حکومتی ممائنوں کو پلا کے مجھائے ہم سے کچھ داگ یا مدد ماننے کے کچھ دینے کی طرف ہے کہ ہم آپ کو دوستوں اپارٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اور آپ کی سوچ سلام کرتا ہوں ملانا مشیرین فاروقی صاحب آپ بارا کام کریں جو آپ چھوٹا سا بھی کام کریں اس سے باری مدد ہوگی میرا جب تک چیپ منسٹر میرا تنخا میں سیل ان ٹرسٹ کے لیے اعلان کرتا ہوں ملانا مشیر فاروقی صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم ٹربیوٹ بھی پی کرتا ہوں خراج ایکیگل بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی عالی کام کر رہے ہیں نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی اور میں بلوچستان گیا تو وہاں پر بھی سیلانی ٹرسٹ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے سیلانی ویلفیر انٹرنیشنل ٹرسٹ ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جو روزانہ دن کے تینوں وقت پیٹ بھر کر کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان غریبوں اور بے سہارا خاندان کے بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق مفت تعلیم بھی مہیا کرتا ہے سیلانی نے کراچی اور تھرپارگر میں اپنے سکولز قائم کر دیے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے سیلانی ویلفیر ملک پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو بچوں کو مونٹسری سے لے کر سی اے تک کی تعلیم فراہم کر رہا ہے اس مقصد کیلئے ادارے نے سیلانی سکولز آف بزنس این اسلامیک لیڈرشپ قائم کر لیا ہے سیلانی ویلفیر انپڑھ لوگوں کو بھی وکیشنل ٹریننگ کے ذریعے تربیت دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کر رہا ہے اس مقصد کیلئے ادارے نے کراچی، حیدر آباد اور فیصل آباد میں سیلانی ٹیکسٹائل ٹریننگ سینٹر اور شہر کراچی میں ٹراؤن اینڈ سیلانی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر قائم کر دیئے ہیں جہاں کئی کورسز بلکل مفت کروا جاتے ہیں اور کورسز مکمل ہونے کے بعد ملک کی مشہور و معروف کمپنیز میں ان کی نوکری کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک مہینے میں سولہ لاکھ اور چائے ماہ میں نو کروڑ روپے کمائیے تو آپ فوراں پوچھیں گے کہ کیسے؟ مگر جواب ہم نہیں بتائیں گے بتا رہے ہیں مدسر نظیر اپنی اس رپورٹ میں سندھ کا تباہ شدہ تعلیمی نظام مگر نوجوانوں کو مستقبل کے اندھیروں میں ایک امید کی کرن نظر آئی یہ بچے پاکستان پر جو اس وقت گوجھ ہے کرس کا ضرور اتاریں گے بچے ہر سال پاکستان کے لیے سو بلین ڈالر کما کے دیں گے ایک طالب علم نے چھے ماہ میں نو کروڑ اور ایک مہینے میں سولہ لاکھ روپے کما لیے یہ پروگرام ہے آئی ٹی کے شعبے میں چھے مختلف کورسز کا جس کے لیے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پچیس ہزار طلبہ نے انٹری ٹیس دیئے نوجوانوں کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے کہ ان کو جوب کی فیسلیٹیز پروائیٹ کی جا سکتی ہیں ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو ڈھائی سالہ کورس کرایا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تینگ، گرافک ڈیسائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کہ ہم کورسز کروالیں بلوک چین بیس میں شامل ہے اور یہ بلکوی فری آف کورس ہوں گے جو ہم آن لائن کنڈک کریں گے سیلانی ویلفر ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے وطن عزیز پر چڑھا ہوا قرضہ اتارنے کا عظم رکھتا ہے اور اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ادارے نے پی آئی ای آئی سی اور ایس ایم آئی ٹی پرگرام بھی شروع کر دیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ملک کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی جیسے ویب اینڈ موبیل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاوڈ نیٹیو بلوک چین انٹرنیٹ آف ٹھنگز گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ ایمازون ای بے دراز ورچول ایسسٹنٹ اور دیگر کورسز کروا رہا ہے اب تک کئی ہزار صرف ملک کے بڑے شہروں میں رہنے والے ہی نہیں بلکہ تھرپارکر جیسے علاقوں میں رہنے والے طلبہ بھی تربیت پا کر مہانہ ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں اور کئی ہزار طلبہ و طالبات ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سیلانی ویلفیر کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں دس لاکھ سے زائد سوفیر ڈیولپرز تیار کیے جائیں جس سے پاکستان کی معیشت میں سالانہ تقریباً سو ملین ڈالرز کا اضافہ ہوگا جس سے پاکستان کا قرضہ باہ آسانی اتارا جا سکتا ہے آئی ٹی پرگرام کو ملک پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر آریف الوی ہیٹ کر رہے ہیں بیس فروری دوہزار بائیس کو نیشنل اسٹیڈیم میں بائیس ہزار پانچ سو طلبہ نے انٹری ٹیسٹ میں شرکت کی اور جس طرح سے آپ یہ پریسیڈنشل انیشیٹیو سیلانی ویل فیر ٹرس کے نیچے چل رہا ہے اور ان کے اور بھی کام پناہگاہ بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے اور ان کے جو ڈونرز ہیں ان سب کو عجر دے یہاں بہن آئی تھی بیٹی آئی تھی جس کے دو بچے ہیں اور وہ ہینڈسوم انکم مل جائے گی گھر بیٹھے بیٹھے تو دنیا کھل گئی ہے آپ کے لیے راستے کھل گئے ہیں نکلیں امتحان دیں محنت کریں نکل جائیں اپنی زندگی بدلیں اور پاکستان کی تقدیر اس زندگی کے ساتھ ساتھ آپ بدلیں گے انشاءاللہ ہمارے پریزنٹ آف پاکستان آریف الوی کا ایک ویجن ہے کہ کراچی کو میٹا ورس میں لے کے جایا جائے کراچی کا میٹا راچی بنایا جائے ادارے نے کراچی سے لے کے تورخم بارڈر تک تقریباً تین سو سے زائد آر او فلٹر پلانٹ نصب کر دیئے ہیں ادارے کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں بارہ سو سے زائد آر او پلانٹ نصب کیے جائیں تاکہ لوگوں تک صاف پانی کی سہولت معایہ کی جا سکے ادارے کے دسترخوانوں پر روزانہ کے تینوں وقت غریبوں، معذوروں اور ضعیفوں کی زیافت کی جاتی ہے اس طرح ادارہ پورے ملک میں تقریباً دو لاکھ افراد کے لیے کھانے اور راشن کا انتظام کرتا ہے خوراک کو تیار کرنے کے لیے ایکسپورٹ کی زیر نگرانی صحت بخش اجزاء کو استعمال کیا جاتا ہے یہ کھانا صرف دسترخوانوں پر ہی نہیں بلکہ سکول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات اور ہسپتالوں میں موجود مریضوں کے لیے بھی فراہم کیا جاتا ہے سیلانی ویلفیر نے ملک کے متعدد مقامات پر روٹی بینک بھی قائم کر دیے ہیں ادارے نے ملک کے کئی مقامات و برانچز پر سیلانی میزبان فریزر بھی نصب کر دیے ہیں ادارہ لوگوں کے گھروں کے کفالت بھی کرتا ہے اس وقت ادارے کے پاس تقریباً بارہ ہزار سے زائد ایسے خاندان ہیں جن کا گزر بسر کرنا مشکل تھا ادارے نے ان لوگوں کے ہاتھ کو تھاما اور انہیں معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا اور ایسے خاندانوں کی گھر کے سربراہ کی طرح کفالت کرتا ہے ادارہ مہانہ تقریباً پانچ سو سے چھ سو ضرورت مند خاندانوں کی شادی میں بھی معابنت کرتا ہے شادی میں فرنیچر، جہیز اور بھرات کا کھانا وغیرہ بھی فراہم کیا جاتا ہے ادارہ آسان قرض اور آسان روزگار اسکیم کے ذریعے آسان اقساط پر رکشہ، موٹر بائیک، فنگر چپس مشین، سلائی مشین، جوکی مشین، پھلوں، سبزیوں کے ٹھیلے، چھوٹے کاروبار کے لیے کرزے اور لیپ ٹپ وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے یہ سب چیزیں بلا منافع، بلا سود، آسان اقساط پر فراہم کیے جاتے ہیں ادارے کی جانب سے سیلانی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کراچی اور ہیدراباد میں سینکڑو فلیٹس اور مکانات تعمیر کر کے بارہ سال کی آسان اقساط پر دیے جا چکے ہیں مزید کئی پروڈیکس کی تعمیرات کا کام جاری اور ساری ہے سیلانی کے تحت سالانہ تقریباً پندرہ لاکھ مریضوں کو فی سبیل اللہ علاج و معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے اس میڈیکل سینٹر میں مریضوں کے لیے درج زیل سہولت موجود ہیں شام روہنگیہ کے مظلوم مسلمانوں نے جب مدد کے لیے پکارا تو ادارے نے ان کی پکار پر لبیک کہا اور ان کی مدد کے لیے ترکی جارڈن اور بنگلہ دیش جا پہنچا اور وہاں پر مقیم شامی اور برمی مہاجرین کی خدمت کی اور یہ خدمت آج بھی جاری اور ساری ہے شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ترکی کے شہر کلس میں ایک بریٹ پلانٹ بھی تعمیر کیا گیا ہے جہاں روزانہ تقریباً ایک لاکھ سے زائد روٹیاں پکانے کی گنجائش ہے ادارے کے تحت سڑک کے گڑے بھرنے اور گٹر کے ڈھکن لگانے کا کام بھی جاری اور ساری ہے تاکہ شہریوں کو ہاتھ ساتھ سے بچا ہے جا سکے سیلانی ویل فیر قدرتی و ناگہانی آفات کی صورت میں ملک و قوم کی آگے بڑھ کر خدمت کرتا ہے کوویڈ لاکڈاؤن میں بھی تقریباً 20 لاکھ خاندانوں میں راشن و پکا ہوا کھانا تقسیم کیا جب بارشوں نے لوگوں کو اپنے گھروں پر محصور کر دیا تب بھی ادارے نے ان کے گھروں کی دہلیس پر انہیں خوراک بغیرہ پہنچائی سیلانی فائر فائٹنگ اینڈ ریسکیو سرویس کے ذریعے بھی حاصات میں فسے لوگوں کی زندگیاں بچانے کا کام بھی سرانجام دے رہا ہے سیلانی ایسے کئی کام سال کے 365 دن 24 گھنٹے اپنے پانچ ہزار سے زائد ملازمین دنیا کے کئی ممالک میں روزانہ تقریباً دھائی کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کر کے تین لاکھ لوگوں کی زندگیوں میں راحت لانے آنسوں مٹانے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے چہروں پر خوشیاں لانے میں مجغول رہتا ہے آئیے خدمت کے سفر کو مزید آگے بڑھانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں ایک وسیلہ اعانت کا سیلانی ہے